ہیلو مائی فوڈیز ویلکم بیک ان ایدھر ریسپی آف رمضان سریز تو آج رمضان سریز میں بننے والے ہیں چٹ پٹے چٹکارے دار آلو کے سنیکس آپ ان کو آلو فرائے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو آلو کے سنیکس بھی کہہ سکتے ہیں جو مرضی کہلیں پر مزے کے یہ اتنے ہوتے ہیں کہ بس میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ایک بار اگر آپ اس کو بنائیں گے نا تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو کس طریقے سے یہ مزے دار سے چٹ پٹے چٹکارے دار سنیکس بنیں گے چلیں جی بس میں پڑھتے ہیں اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ککنگ آئل ککنگ آئل کو ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا گرم کر لینا ہے چلیں جی یہاں پہ جائیے ہمیں پوٹیٹو تو اس طریقے سے ہم نے پوٹیٹو کو کٹنگ کر لیا ہے یہ کچھے پوٹیٹو ہے بوائل پوٹیٹو نہیں ہے سیمپل آپ نے آلو لینا ہے اس کو پیل اپ کر لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے موٹے موٹے سے سلائز اس کے کٹ کر لینا ہے بارک سے سلائز آپ نے اس کے بالکل بھی نہیں کٹ کرنے آپ نے جو ہے نا موٹے موٹے سے سلائز کٹ کرنے ہے اور ان کو جو ہے نا آپ نے ڈیپ فرائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے نا چار عدد آلو لیے تھے پر یہ بہت ہی کم پڑ گئے تھے کیونکہ یہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ جو ہے نا سب انگلیاں چاڑتا ہی رہ گئے اور انشاءاللہ جب بھی آپ بنائیں گے تو جتنی زیادہ quantity میں بنائیں گے آپ کو کم ہی پڑیں گے کیونکہ یہ اتنے زیادہ مزے کے بند ہیں تو چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کا color change بالکل بھی نہیں کرنا ہم نے جو ہے نا ان کو medium low flame پر اچھے طریقے سے پکنے دینا ہے تاکہ یہ tender ہو سکے ہم نے ان کو tender کرنا ہے ان کا color change نہیں کرنا تو یہاں بھی دیکھیں آلو اچھے طریقے سے tender ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوق کے وہ اچھے طریقے سے آلو کے اندر چلا گیا ہے تو یعنی کہ یہ بالکل اچھے طریقے سے tender ہو چکے ہیں چلیں جی ان کو نکال لیتے ہیں اور flame کو کر دیتے ہیں off چلیں جی آلو کو اچھے طریقے سے نکالنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ان کو تقریباً 10 منٹ کے لیے شوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائے چلیں جی یہاں پہ جو ہے نا آلو اچھے طریقے سے تھنڈے ہو چکے تھے تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک ادت گلاس گلاس کی ہیلپ سے جو ہے نا ہم اس کو اس طریقے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا فلیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں سارے آلووں کو آپ نے اس طریقے سے کر دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو جو ہے نا ہاتھ کی ہیلپ سے بھی اس طریقے سے پریس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے چلیں جی اب ہم ان کو again فرائے کر لیں گے فلیم کو بالکل ہائے کر لیں گے کوکنگوئل کو اچھا خاصا گرم کر لیں گے اور ان کو جو ہے نا گولڈن براؤن ہونے دکھ فرائے کریں گے یعنی کہ ان کو ہم نے کرسپی کرنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے پک جائیں تو اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ان کو اچھے طریقے سے گولڈن کلر آنے دینا ہے تو یہاں پہ ہمارے آلو بالکل اچھے طریقے سے کک ہو چکے تھے اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے تھے چلیں جی ان کو نکال لیں گے اور ابھی ہماری ریسپی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی ہم اس میں جو ہے نا مسالوں کا تڑکہ لگائیں گے اور اس کو چٹ پٹا چٹکارے دار بنائیں گے چلیں جی آلو کو ہم نکال کے سائٹ پر رکھ دیں گے اور آتے ہیں اس پائسز کی طرف تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں تقریباً ٹو پنچ ریڈ چلی پاؤنڈر چاہیے ٹو پنچ نمک چاہیے اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے ٹو پنچ ڈرائے دنیا بھی شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چاٹ مسالہ ٹھیک ہے اگر آپ کے آلو زیادہ ہو تو آپ جو ہے نا اس پائسز کی کوئنٹیٹی کو بڑھا لیجئے گا ٹھیک ہے چلیں جی انہیں ساری اس پائسز کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو اب ہم نے جو اس پائسز ریڈی کیے وہ ہم اس طریقے سے آلو کے اوپر ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دنیا بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے در ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن تو یہاں پہ میں نے ایک ادد لیمن لیا ہے لیمن کے جوز کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس ہمارے مزے دار سے آلو کے سنیکس کھانے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اتنے مزے کی اور اتنی آسان ریسپی بتانے کے بعد ایک لائک تو بنتا ہے تو یہ تھی آج کی مزے دار سے چٹپٹی چٹکارے دار ریسپی اسے کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت فرمے لیں گے ایک نویسپ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کھیا رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا ہمیں شاستے مسکراتے اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں بائی بائی اللہ حافظ اللہ حافظ